ہمارے امام عاظم ابو حنیف رحمہ اللہ وہ صحابہ اکرام کے بعد کے دور کے ہیں تابعین میں سے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زیارت کی ہے انہوں نے اور دنیا میں سب سے زیادہ فتوہ انہی کا چلتا ہے تقریباً ستر فیصد لوگ ان کی تحقیقات کو تسلیم کرتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ انسائیکلوپیڈیا کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے کہ دنیا کے ستر فیصد لوگ حضرت امام عاظم ابو حنیف رحمہ اللہ کے فتوے کو فعل کرتے ہیں باقی تیس فیصد لوگ جو ہیں اور دوسرے امام مالک کے یا امام شافعی کے یا امام احمد ابن حنبل کے اور دوسرے بڑے عالم تھے انہوں نے قرآن اور حدیث سے ہماری اس امت کے لئے تقریباً بارہ لاکھ نوے ہزار مسائل کا استمباد کیے ہیں تقریباً تیرہ لاکھ مسائل انہوں نے قرآن اور حدیث سے مستمبت کر کے کوفہ میں رہتے تھے اور جس جگہ ان کی وفات ہوئی اس کے بارے میں اور عبادات کا ذکر ہے وہ کوفہ کی جامعہ مسجد میں رات کو جا کر نوافل ادا کرتے تھے اس وقت لائٹ وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی زیادہ زیادہ یہ دیا وغیرہ کی چلتا تھا کوفہ کی جامعہ مسجد میں جا کر وہ عراق کو عبادت کرتے تھے اس مسجد کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا جب ایک سو پچاس ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی تو اس کے کچھ عرصہ کے بعد ان کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا وہ ایک رات اپنے والد سے یہ پوچھنے لگا بابا یہ مسجد میں جو اس جگہ ایک ستون ہوتا تھا وہ کدھر گیا اس جگہ ایک ستون نظر آتا تھا رات کے وقت وہ کدھر گیا ہے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے اس نے کہا بیٹا وہ ستون نہیں تھا وہ مسلمانوں کا امام تھا وہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے جو رات کے وقت یہاں قیام کرتے تھے اور ستون کی طرح ہوتے تھے وہ وفات پاتے تھے اس طرح خوشو اور خوضو نماز کے اندر ہوتا تھا انہوں نے سمجھ لیا